کچھ ازمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زہمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی محبت میں مجبوریاں آئیں تو سب مجبوریوں کو مجبور کر کے محبت چلانا اپنی زندگی کا فیصلہ خود لینا کیونکہ آج اگر جذبات میں آ کر محبت چھوڑ دی تو زندگی بر زندہ لاش کی طرح گزرے گی اور جن کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ محبت چھوڑو گے وہ بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں دے گا کچھ رہ جائے گا تو زندگی بر کا پچھتاوہ رہ جائے گا زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا چھوڑ دیتے ہیں اگر ایسا نہیں تو پھر ہم ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرہ دینے پر مجبور کرتی ہیں بن قدسیہ کہتی ہیں ایک مان ہی ہوتا ہے جو ہر کسی پر نہیں ہوتا اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو پھر اس مان کے ساتھ آپ خود بھی اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں انسان حاصل کی تمنہ میں لاحاصل کے پیچھے دوڑتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیا پکڑنے کے مشکلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیا ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستہ کس بات پر ہے اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بر کی سزا نہیں بانو قدسیہ بانو قدسیہ کہتی ہیں غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبانے والے بہت کم ملتے ہیں بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد کا مزاج ایک زدی بچے کی طرح ہوتا ہے عورت اسے جکا نہیں سکتی صرف پیار سے منا سکتی ہے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کا جب انٹرویو ہوا تو اشفاق احمد کہتے ہیں مجھے ان سے محبت اس لیے ہوئی کہ یہ بہت خوبصورت تھے اور میں نہیں تھی اور بانو کہتی ہیں میں نے نہیں پہلے اشفاق صاحب نے مجھ سے محبت کی تھی محبت ہوتی ہی وہ ہے جو کسی عرفے اور اعلیٰ انسان کو کسی گرے پڑے ہوئے سے ہو جب کوئی آپ سے بلکل سچی محبت کرتا ہے اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے اس کو کتنا نظر انداز کیا آپ جب بھی اس کی طرف لوٹیں وہ پورے خلوص اور سچے دل سے آپ کو تسلیم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ایسی تسلیم کرتا ہے جیسے وہ پہلے سے انتظار میں ہو کہ آپ کب اس کی طرف رجوع کریں گے اور وہ ہمیں مخص ایک آنسو کے بدلے ماف کر دے گا دوستو اگر آپ ٹیورڈ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں